مسجد نبوی میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس کے دوران باہر ہاتھی آنے کا شور مچا مدینہ میں ہاتھی بچے تجسس سے مچل پڑے اور اس انوکھے جانور کو دیکھنے درس چھوڑ کر دوڑ نکلے سوائے ایک شاگرد یحیاء کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا تمہارے لیے ہاتھی انوکھا نہیں یحیاء نے کہا میں نے مشرق کا سفر ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تاریخ نے اس بیدار ذہن صاحب علم یحیاء کا نام امام یحیاء بن یحیاء اللہی فی رحمت اللہ علیہ کے طور پر اپنے ریکارڈ میں مستقل درج کر لیا امام یحیاء کے دور کا توجہ شکن ہاتھی بیدار ذہنوں کے لیے ایک مستقل خاموش پیغام من گیا یاد رہے رمضان کے آغاز کے ساتھ بے شمار بدمست ہاتھیوں کے جھنڈ چل پڑے ہیں حلیم خوری، دعوتیں، رد جگے، گپ شپ، پورورڈز، شاپنگ، دن میں طویل نیند، روزے کے بہانے کام چوری اور نجانے کیا کیا خدا نہ کرے کسی بدمست ہاتھی کا جلوہ آپ سے آپ کا رمضان چھین لیں ہوشیار رہیں